السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار خوشی آتا ہاں پر میں یہ ایک کرولا گاڑی ہے چھار پانچے سات آٹھ نو مڈل اس گاڑی میں ارر یہ آ رہا ہے انہوں نے کہتا ہے کہ جب گاڑی کو سرف لگاتی ہے ایک تو اس کی جو چیکن یا لائٹ ہے وہ آف نہیں ہوتی گاڑی سٹارڈ ہو جاتی ہے اور جب گاڑی سلو میں ہونا گاڑی جو ہے نا میسنگ کرتی ہے جھٹکے مارتی ہے جھرکنگ کرتی ہے تو ابھی میں گاڑی کو سرف لگاتا ہوں دیکھتے ہیں چیکن یا لائٹ آف ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جیسے آنر ہمیں بتا رہے تھے نا کہ چیکن یا لائٹ جو ہے نا وہ آف نہیں ہوتی گاڑی کا جو آرپیم ہے نا وہ ابھی نا فلکچویٹ کر رہے ٹھیک ہے گاڑی کا جو آرپیم ہے وہ ابھی فلکچویٹ کر رہے اوپر نیچے ہو رہے ٹھیک ہے آگے جو ہے نا انجن کمپارمنٹ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں سکینر ہم نے اس کو لگایا ڈی ٹی سی ابھی ریڈ نہیں کیا پھر ڈی ٹی سی ریڈ کراتے ہیں کہ کیا ایرر ہے گاڑی میں ابھی جو انجن ہے نا اتنا زیادہ ہیزیٹیٹنگ کر رہے ہیں نا یہ آپ اس کے نا پھلییں دیکھ سکتے ہیں اور جو سیکشن والا پائپ ہے اور کمپلیٹ جو انجن ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے نا ویبریٹ کر رہے ہیں جس طرح سے یہ ویبریٹ کر رہے ہیں نا یا تو اس کا جو یہ جو آئیڈل ائر کنٹرول سینسر ہے نا اس کے بہریں فیلال ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اس کے بہریں اکی ہیں لیکن یہ جو ماس ائر فلو سینسر ہے نا اس کا لگتا ہے اگر ماس ائر فلو سینسر یہ جو چار پانچ سے سات مادل ہے نا اگر اس میں یہ ائر آئے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ جو ماس ایرول اسینسر ہے وہ خراب ہو یا گاڑی کا فیول پم یا یہ جو آئی اے سی وال ہے نا ان تینوں میں نا کہیں پہ مسئلہ ہے اگر فیول پم میں مسئلہ ہوتا نا گاڑی جو ہے چیکن یا لائیڈ آن نہیں کرتی ابھی کوڈ ریڈ کرتے ہیں لائیو ڈیٹمی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیا ایرر ہے جی ابھی ہم ڈی ٹی سی ریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں ایرر جو آ رہے ہیں اس میں ایرر آ رہے ہیں پی 0100 ماسار ویلیوم ایر فلو ایسر کے اور یہ جو ہمارا کوڈ ہے نا پی تیرہ تھے تھرٹین ہنڈرڈ جو کوڈ ہے تھرٹین ہنڈرڈ جو کوڈ بن رہے ہیں کہ یہ جو ہماری کویلیں لگی ہوئی ہیں نا یا تو کوئی کویل نہیں ورک کر دی اسی طریقے سے ٹھیک ہے اور اگر پی تھرٹین ڈیرو ایک ہوتا تو فسٹ کویل تھی ابھی چیک کرتے ہیں کہ کوئل بھی کیا مسئلہ ہے ابھی کوئل کی طرف سے بھی مسنگ ہے ٹھیک ہے نا ایرر ہمیں دے رہے ہیں اور ماس ایر فلو سینسر کی طرف سے نا ہمیں ایرر دے رہے ہیں ابھی کوڈ گلیر کرتے ہیں یہ کوڈ گلیر ہو گئے ہیں اور دوبارہ نا یہ پی زیرو ون ہنڈیڈ جو کوڈ ہے نا یہ دوبارہ آگئے ہیں ٹھیک ہے کوئل بھی ہم اس کے چیک کر لیں گے کوئل کے بوٹ شوٹ بازفہ ہو جاتے ہیں نا ایر فلو کی جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ریڈی ہے ٹھیک ہے ایک سو چونسٹ اشاریہ پینسٹ اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو ہونا چاہیے 2.50 پر 1.90 پر ہونا چاہیے تھے اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہونا چاہیے تھا ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ایرر ہے کیونکہ چیکنیا لائٹ جو ہے نا ابھی تک جو ہے کوڈ ہم نے کلیر کیا ہے لیکن جو چیکنیا لائٹ ہے نا وہ آف نہیں ہوئی ابھی جو ہے نا میں ماس ایر فلو سینسر کی کنیکٹر کو چیک کرتا ہوں ہلکا سا نا گاڑی کو یہاں پر ایکسلریٹ کر کے رکھو ہلکی سا نا اس کو ریز دے کے ٹھہر ہو ٹھیک ہے ہلکا سامنے گاڑی کو ریز دیئے ہیں ایکسلریٹ کیا ہے تو جو ہے نا وہ ایکسلریٹ صحیح ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی کٹ آف ہے انجن کا جو ہے نا ابھی کٹ آف ہے ابھی ماس ایر فلو سینسر کا کنیکٹر چیک کرتے ہیں یہ سینسر کا مسئلہ یا کنیکٹر کیا پھر نا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سیر فلو سینسر کا کنیکٹر ہے ٹھیک ہے اس میں پانچ ویرے ہیں اور جن ویروں کا ڈیاگرام ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اگر کسی دوست نے کسی دوست کو چاہیے ہوگا نا وہ سکرین شارٹ کر لے گا سامنے کرو ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیاگرام ہے یہ ابھی کلیر آئے گا جو اس کی فاسٹ نمبر کی وائر ہے نا یہ بلیک وائر ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ بلیک وائر ہے اس میں آئے گا پلس اگنیشن کا کرنٹ ٹھیک ہے پلس بھی اس میں ہے اور جو دو نمبر کی وائر ہے نا ای ٹو جی بلو وائر ہے اس میں نا سفید داری ہے یہ والی ہماری وائر ہے ای ٹو جی کی مدلہ کہ یہ ہماری کمپیوٹر سے گراؤنڈ ہے یہ ہمارا اسیم سے گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور جو تین نمبر کی وائر ہے نا یہ گرین وائر ہے ڈارک گرین ہے وی جی یہ ہمارے ماس یار فلو سینسر کی وائر ہے ادھر سے یہ والی وائر ہے تیسرے نمبر والی یہ تیسرے نمبر والی وائر ہے اس کی اور یہ چوتھے نمبر کی وائر ہے ٹی ایچ اے یلو وائر ہے اس پہ بلیک داری ہے یہ ہماری انٹیک کیا ٹمپریچر سینسر کی وائر ہے وہ ادھر بھی چار نمبر وائر ہے اور پانچ نمبر کی جو ہماری وائر ہے نا ای ٹو کی ہے یہ بھی ہمارا ای سیم سے گراؤنڈ ہے یہ بھی ہمارا ای سیم سے گراؤنڈ ہے اور یہ جو ہے نا یہ بھی ہمارا ای سیم سے گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جنکشن کنیکٹر سے آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا مین ای سیم سے ہمارا آ رہا ہے اب ہم اس میں دو گراؤنڈ اور ایک پلاسک گنیشن کرنٹ چیک کریں گے اور دو ویریں جو ہے نا وہی سیم تک چیک کریں گے اگر روکے ہیں تو پھر جو اس کا ماس سیر فول سینسر ہے نا وہ خراب ہو چکا جس کے وجہ سے جو گاڑی ہے نا ایکسلریٹ کٹ آف کر رہی ہے آر پی ام کو اور گاڑی جو ہے نا سلو میں جھٹکے مارتی ہے ابھی نا میں آپ کو چیک کراتا ہوں ہے ادھر لگاؤ ابھی جیسے ہمارا مطلق کے ڈیاگرام بتا رہا تھا نا پانچ نمبر پہ وہ بتا رہا ہے کہ گراؤنڈ ہے ابھی میں نے پانچ نمبر پہ لگائے اور ادھر لگائے گیارہ اشارہ نین آنوے وولٹ ٹھیک ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ دو نمبر پر یہ ہماری دو نمبر کی وائر ہے اس میں بھی گیارہ اشارہ نائنٹی نائن وولٹ ہے ٹھیک ہے ملٹی میٹر کو ہم نے وولٹ پر سٹیبل کیا ہوا ہے ابھی جو ہم اس میں اگنیشن کا کران چیک کرتے ہیں اس کو گراؤنڈ پر لگاؤ یہ ہم نے جو بلیک پروب تھی نا وہ گراؤنڈ پر لگائے اور دوسری جو ہے نا ادھر لگائیں گے ٹھیک ہے ابھی اگنیشن آف ہے ابھی اگنیشن آف ہے یہ جو ہے نا والیوز نہیں دے رہا اگنیشن آن کر یار ٹھیک ہے جیسے اگنیشن آن ہوئے بارہ اشارہ چوبیس وولٹ نے اس میں آگئے ہیں اور ابھی جو ہماری انٹیک ہے ٹمپریچر سینسر کی ویر ہے چار نمبر اور تین نمبر اس میں ہم ملٹی میٹر لگائیں گے ملٹی میٹر ہمیں ریڈنگ دیتا ہے مین یہ کہ یہ جو اس کی ویر ہے نا بلکل ہوکہ ہے تین نمبر اور چار نمبر ٹھیک ہے یہ تین نمبر ہوگی اور یہ اس سے آگے والی میں لگاؤ یہ پروب آگے والی میں لگاؤ آگے آگے اس کے آگے ہاں اسی ویر میں ٹھیک ہے یہ ہمیں دے رہا ہے چار اشارہ نائنٹی وولٹ دے رہا ہے فور اشارہ نائنٹی وولٹ ٹھیک ہے مین یہ کہ ہماری جو ویر ہے نا یہ بھی ہوکہ ہے اس کا جو ماس ایر فلو سینسر ہے نا وہ خراب ہوگی ہے ماس ایر فلو سینسر اب یہ ریپلیس کرتے ہیں پھر میں انچہ لگاڑی کو سلف لگاتا ہوں کوڑ بھی اگلے کرتے ہیں تو کوڑ بھی کلیر ہو جائے گا اس کا اورڈ ماس ایر فلو سینسر ہے ملٹی میٹر کو ابھی میں نے کیا ہے ملٹی میٹر پہ دکھاؤ ملٹی میٹر پہ کوئی ریڈنگ نہیں ہے ابھی جو برینڈ نیو ہے نا ہمارے پاس اس کو چیک کرتے ہیں ابھی جو انہیں اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کی ریڈنگ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں یہ میں نے ویریں لگا دیئے ہیں ادھر چیک کریں ستائیسی اشاریہ پانچ اوم کی نا یہ ریزسٹنس بگا رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہمارا ماس ایر فلو پورانا اول سینسر ہے نا وہ کہیں پہ ریزسٹنس نہیں دے رہا ٹھیک ہے یہ اس کی تین نمبر اور چار نمبر وائر جو ہے نا سینسروں کی وائر ہے ابھی اس کو لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوڈ کلیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پہلے نا اس کو انسٹال کرنے سے پہلے ہم یہاں پر نائل لگائیں گے ٹھیک ہے نا یہ پھر صحیح طرح بیٹ جائے گا سینسر ہے نا یہ ویپر شیلٹ پر پڑا ہوئے اور جو برینڈ نہیں ہوتا نا وہ ہم نے لگا ہے ابھی میں اس کا کنیکٹر لگا رہا ہوں اس کی پنے نا تھوڑی ویک ہیں لیکن چلتی ہیں ابھی ٹھیک ہے لاغ بھی نا آواز آئی ہوگی آپ کو لاغ کے بیٹھنے کی اور پیچھے سے مطلب کہ کوئی پنے ایسی نہیں ہے جو باہر نکلے ہوگی ہے بعد افہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کنیکٹر بٹھاتے ہیں پنے جو ہے نا پیچھے نکلاتے ہیں اور کوڑ جو ہے کلیار نہیں ہوتا ابھی جو ہے نا میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس کا کیا سین ہے یہ ابھی جو ہے نا اگنیشن آف تھا ابھی دوبارہ سے اس کو ریڈ کرنا پڑے گا ڈی ٹی سی جو ہے نا ریڈ کرنی پڑے گی میں یہاں پر ویڈیو پاس کر دیتا ہوں لمبی ویڈیو جائے نا وہ بن جائے گی پھر ابھی جو ہے نا میں کوڈ ریڈ کر رہا ہوں ڈیگناسٹک ٹربل کوڈ ٹھیک ہے پی زیرو ایک سو پی زیرو ایک سو دس کنفرڈ میں ابھی کوڈ کلیار کرتے ہیں وہ کنیکٹر اتا رہا یو جائے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوڈ دونوں بن گئے تھے پی زیرو اک سو اور ایک سو دس ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے پہلے کوڈ کلیر کیا تا تو کوڈ جوہیں دوبارہ آگیا تھا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا یہ جو سکرین ہے نا اس نے بلنک کی ہے اگر کوڈ نے دوبارہ آنا ہوتا تو کوڈ جوہیں وہ دوبارہ آگیا ہوتا ابھی میں دوبارہ نا ڈی ٹی سی جو ہے نا وہ ریڈ کر دیتے ہیں نو ڈی ٹی سی ٹھیک ہے ابھی نا میں آپ کو اس میں نا اس کی ریڈنگ چیک کرواتا ہوں کہ اس کی ریڈنگ کیا ہے سیکینر کی جو سائیڈ ہے نا ٹھیک ہے یہ اس کی ریڈنگ ہے ابھی ماس یار فلو سینسر کی جو ہے نا ریڈنگ ہے زیرو اشارہ پچیس ٹھیک ہے ابھی میں گاڑی کو سلف لگاتا ہوں چیکن یا لائٹ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں اور کیا کہتے ہیں دوسرا جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی چیک کراتا ہوں ابھی چیکن یا لائٹ اس کی ہاں نہیں ہے ٹھیک ہے میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں سلف لگا رہا ہوں گاڑی کو ٹھیک ہے چیکن یا لائٹ ابھی جو ہے نا الحمدلیلہ کلیئر ہو گئی ہے اور مزید میں نزدیک کر کے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ چیکن یا لائٹ جو ہے نا ابھی کلیئر ہے ٹھیک ہے اور ادھر میں دکھاتا ہوں اس نے جو ریڈنگ ہے نا دو اشارے خود دینی چاہیے تھوڑے میں یہ ٹھیک ہے یہ ابھی تین اشارے 73 دے رہا ہے جیسے ہی گاڑی وارم اپ ہوگی یہ اپنی ریڈنگ جو ہے نا ڈیکریز کر جائے گا پہلے آپ دیکھ ساتھ دے دے 164 اشارے نا کچھ یہ ریڈنگ دے رہا تھا ابھی جو ہے نا یہ 3.70 جیس میں ریڈنگ دے رہا ہے گاڑی کنا ابھی میں ایکسلریٹ کرتا ہوں پہلے جو وہ سین ہے کے نہیں ٹھیک ہے پہلے جو ہے نا کٹ آف کر رہی تھی اب وہ جو ہے نا وہ سین چلا گیا ہے ٹھیک ہے ابھی ماشاء اللہ سے جو مسئرول سینسر ہے نا وہ بلکل ہو کے نا کام کر رہے گاڑی کو ابھی ایکسلریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہیدھر جو ہے نا پہلے ہیدھر جو ہے نا یہ آرپیم جو ہے نا کٹ آف کرنے لگ جاتی دی ابھی جو ہے نا نہ ہی چیکنیا لائٹ ہے اور نہ ہی ہی آرپیم کٹ آف کر رہی ہے گاڑی کا بقیادہ ہم روڈ ٹیسٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے انشاء اللہ جو گاڑی ہے نا آپ ہوکے ہیں اور جو اس کی کوئل جو ہے نا چاروں کوئل ہمیں سے نا کوئی ایک کوئل جو ہے یہ شارٹ ہے یا اس کا پلک ٹھیک ہے وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو ہمارے چینل پر نا ہر گاڑی ملے گی چاہے وہ امریکن برینڈ کی ہے چاہے وہ پاکستانی یا ایشن برینڈ کی ہے نا الحمدلہ آپ کو ہر گاڑی کی ویڈیو ملے گی جزاک اللہ جو آپ کوئل دیکھ رہے ہیں نا کوئل کوئل کوئی میں نے باڑی کے ساتھ تو اس کا بوٹ ہے نا وہ میں نے ساتھ ملایا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ایدھر نا شاٹنگ کر رہی ہے جو کوئل کا مسئلہ آ رہا تھا نا یہ شاٹنگ کر رہی جائے گا ایدھر سے بھی کرنڈ دے رہی ہے لیکن جو بوٹ سے ہے نا بوٹ سے بھی یہ کرنڈ مار رہی ہے یہ کوئل شاٹ دی ابھی اس کو ہم جو ہے نا پیلی جو ٹیپ ہوتی ہے نا بڑی جو ٹھیک ہے وہ کٹن پر لگائی جاتی ہے وہ لگائیں گے دن چلے گاری ہوگی ہوگی رہ سے اوپر